قاضی احمد صاحب کراچی سے سوال کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کیوں نہیں ادا کی تھی اس بات کی آپ وضاحت کر دیں میں وضاحت کرتا ہوں قاضی احمد صاحب یاد رکھ لیجئے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں عمر فاروق ہوں یا جتنے بھی صحابہ کرام اس وقت موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ سب نے ادا کی تھی بلکہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان پہلے لوگوں میں داخل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسد شریف کے پاس آئے تھے اور نماز جنازہ انہوں نے ادا کی تھی امام ابن کثیر کو بھی آپ پڑھیں گے البدایہ والنہائیہ میں بالکل واضح لکھے گئے ہیں کہ سب سے اول جو داخل ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ابو بکر صدیق تھے عمر فاروق تھے انہوں نے صف بنائی تھی اور بغیر امامت کے کیونکہ امام مقرر نہیں کیا گیا تھا نماز جنازہ رسول پاک علیہ السلام کے لیے ایسا نماز جنازہ کیوں پڑھا گیا تھا اس کی دلیل کیا تھی یہ ٹوپک ابھی نہیں ہے پھر کبھی انشاءاللہ اس کو ہم ذکر کر دیں گے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے روایتیں یہ بھی آ جاتی ہیں کہ ابو بکر صدیق نے نماز جنازہ نہیں پڑی تھی عمر فاروق نے بھی نماز جنازہ نہیں پڑی تھی بلکہ یہ لوگ بیعت کے چکروں میں لگے ہوئے تھے اور لوگوں سے بیعت کروارے تھے اور نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند افرات نے پڑی تھی اور صرف اہل بیعت رسول پاک علیہ السلام میں سے تھے دیکھے گا یہ جو روایتیں ہیں یہ روایتیں جوٹھی بنائی ہوئی روایتیں ہیں اور یہ میں اکثر آپ لوگ کو سمجھا چکا ہوں کہ جس وقت مسلمانوں میں فتنہ پیدا ہوا تھا اوائل دور کے اندر اور وہ فتنہ تھا ناسبیوں کا اور وہ فتنہ تھا رافزیوں کا رافزی وہ گروہ بن گیا تھا جن کے نظریات جو خلافہ سلاسہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہیں عمر فاروق ہیں عثمان غنی ہیں ان سے ان کے نظریات بلکل اتفاق نہیں رکھتے تھے وہ بدگمانیا کرتے تھے جوٹھی روایتیں بناتے تھے جوٹے کس سے گھڑ لیا کرتے تھے ان کے مقابلے میں ناسبی گروہ آ گیا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نفرت رکھنے لگ گیا خلافہ سلاسہ کی تعریف کرنے لگ گیا وہ حضرت علی سے متعلق نازیبہ گفتگو نازیبہ مواد بنانا جس شخص کو ناسبی اور رافزی اس فتنے کا اچھی طرح معلوم ہے وہ انہیں روایتوں کی پہچان بہ آسانی کر لیتا ہے اس لئے کہ ہر وہ روایت جو رافزیوں سے آ رہی ہوتی ہے یا ناسبیوں سے آ رہی ہوتی ہے انہیں روایتوں میں گڑ بڑ ہوتی ہے اور سو فیصد گڑ بڑ نگلتی ہی نگلتی ہے اس لئے جتنے محقق علامہ کرام گزرے ہیں وہ شروع سے بیان کرتے چلے گئے کہ رافزیوں کی اور ناسبیوں کی روایتوں کو غور سے دیکھا کر ان میں جھوٹ ہوتا ہے وہ اپنے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبہ جھوٹ بول دیتے ہیں پھر اس جھوٹ ہی بات کو اس کو دین بنانا شروع کر دیتے ہیں جیسے اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں اہلِ کتاب سے متعلق اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے پھر کہتے تھے یہی دین ہے یہی اللہ کی طرف سے ہے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ یا آپ کے سامنے حوالہ آ رہا ہوگا انہوں نے تمام محدثین کے اقوال ذکر کی ہیں جیسے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ سے بھی ایک دفعہ سوال ہوا رافضیوں کی اور ناسبیوں کی روایتیں لے سکتے ہیں امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ ان کی روایتیں بالکل قبول نہیں کی جاتی لئے انہم یکذبون اس لئے کہ جھوٹے لوگ ہیں اپنے مقاصد کے لیے کس سے گھرتے ہیں اس کو دین منا لیتے ہیں اسی طریقے سے دیگر محدثین کو آپ پڑھیں گے قاضی شریک سے بھی یہ سوال ہوا اس نے بھی ذکر کیا کہ بالکل رافضیوں ناسبیوں کی روایتوں کو قبول نہیں کیا جاتا اپنے اپنے مسلک کو فرقوں کو ترویج دینے کیلئے انہوں نے جھوٹ باندھا یعنی ہر اس بات کا ہر اس واقعے کا الٹ کر دیتے ہیں جو واقعہ صحیح طور پر ثابت ہوتا ہے جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق انہوں نے نماز جنازہ ادا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں رافضیوں نے جھوٹ ہی روایت کیا بنائی کہ جس وقت نماز جنازہ ہو رہی تھی یہ لوگ بیعت کر رہے تھے حالانکہ یہ بات چور کی داڑی میں تنکہ خود جھوٹ ہے پتا چل گئی اس لئے کہ جنازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاربعہ کو ہوا تھا اور بیعت ہوئی تھی یوم الاسنین کو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جس روز جنازہ ہو اور یہ لوگ بیعت کر رہے ہیں تو جھوٹ پکڑا جاتا ہے چور کی داڑی میں تنکہ ہوتا ہے ایک معاورہ ہے چور جب چوری کرے گا اپنے ثبوت اپنے نشانہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اسی طریقے سے دیگر انہوں نے اور روایات ایسی بنا لی جس سے قصر شان محسوس ہو کہ یہ جو خلافات ہیں ان لوگوں نے غصب کیا تھا خلافت کا معاملہ غصب کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ان کو محبت نہیں تھی نہ جنازے میں شریک ہوئے سب جھوٹی باتیں بنائے گئیں اللہ تعالیٰ حفیت عطا فرمائے اور ہمیں سمجھ نہیں کے توفیق دے بہت سے محدشین کو العبانہ کتاب کو ضرور مطالعہ کریں اس لئے کہ جملہ محدشین کے جب وہ اقوال ذکر کر کے گئے ہیں کہ رافضی اور ناسبی ان فتنوں کی روایتیں ہم اس لئے قبول نہیں کرتے کہ اپنے مسالک کو ترویج دینے کے لیے انہوں نے جھوٹے کسے بنا دی یہاں تک کہ جو بات ثابت ہوتی اس کا اولڈ بنا دیتے تھے بھائی میں سال کے دو پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفیم کا معاملہ آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے تو سیابہ کی آرہ الگ الگ بن رہی تھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جہاں نبی علیہ السلام کی مبارک روح قبض ہوئی ہے اسی جگہ دفن کیا جائے کہ اس جگہ جہاں اللہ کی بارگاہ میں نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں اس سے اچھی جگہ اس سے افضل جگہ اور کوئی ہمیں نہیں ملے گی یہ مشورہ حضرت ابو بکر صدیق نے دیا تھا جس پر سیابہ متفق ہوئے تھے اور آپ کی مبارک قبض شریف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہیں بنا دیا گیا لیکن جب رافضی آئے انہوں نے ابو بکر صدیق کا نام ہٹا کر کے یہاں پر نام دوسرا لگا دیا جیسے حضرت علی نے مشورہ دیا سر حضرت علی نے دیا ہو یا حضرت ابو بکر صدیق نے دیا ہو دونوں بڑے جیت صحابہ ہیں دونوں صابقین اللہ علیہ وسلم میں سے ہمیں نہ کسی سے نفرت ہے نہ کسی سے بوز ہے لیکن اپنے مسلک کو فائدہ دینے کے لیے ایک صحیح طور پر بات ثابت ہو اس میں ناموں کی حیرہ پھر ہی اس وجہ سے کر دینا کہ نہیں جی چونکہ مجھے نفرت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے میں جہاں پر ان کی فضیلت کی بات آئے گی وہاں کٹ کر کے میں نام حضرت علی کا ڈال دوں گا یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس لیے جو رافضی فتنہ تھا ناسوی فتنہ تھا ان کی روایات کو علامہ مبدسین قبول نہیں کرتے جھوٹ سے بری معاملات ان کے ہوتے ہیں اور بدقسمتی ہے کہ انہی جھوٹ کی معرفت نہ ہونے کی بنیاد پر مسلمان آپس میں لڑتے پھرتے ہیں ایک روایت الگ دکھائے گا دوسری روایت الگ دکھائے گا ایک شخص دکھائے گا کہ انہوں نے جماز جنازہ نہیں پڑی دوسرا دکھائے گا کہ بلکل نماز جنازہ پڑی ایک کہے گا کہ ایسا ایسے معاملات کے اندر ایسی روایتیں بلکل قبل قبول نہیں ہوتی ہیں قاضی احمد صاحب مجھے امید ہے با سمن میں آگئی ہوگی جزاک اللہ و خیرہ